تو ایک ہی تھا شروع میں اسلام کے چار ٹکڑے بن گئے کسی نے اپنے اسلام کا نام حنفی رکھا تو کسی نے اپنے اسلام کا نام شافعی رکھا کسی نے اپنے اسلام کا نام حنبلی رکھا تو کسی نے اپنے اسلام کا نام مالکی رکھا چار ٹکڑوں میں مسلمان بڑھ گئے اور یہی کہا کہ لوگ کیا کہیں گے اگر ہم نبی کے طریقوں کو لیں گے اسی بنیاد کے اوپر لوگ کیا کہیں گے جمعہ مسلمانوں میں آیا تو پھر خبازی پیدا ہوئی مسلمانوں نے چار دین ایک اسلام کے چار پکڑے بنائے اس کے بعد پھر مسلمانوں نے سنچا یہ چار سے بس ہونے والا نہیں ہے اس لیے کہ شیعہ تو پندرہ پندرہ سولہ سولہ اماموں کا باننے والے ہیں اور ہم صرف ایک پہ اتفاہ کریں یا بھی چار پہ اتفاہ کریں مسلمانوں نے ایک چار میں سے اور چار کو نکالا مسلمانوں نے ایک چار میں سے اور چار کو نکالا چار تک اتفاہ نہیں کیا اور چار کو یہ نکالا کسی نے کہا کہ میں جماعت اسلامی کسی نے کہا کہ میں تبلیغ جماعت کسی نے کہا کہ میں اہل سندر جماعت کسی نے کہا کہ میں اہل حدیث پھر چار تکڑے اس اسلام کے ہوئے جملہ آٹھ ہم نے اللہ نے کہا ایک اسلام مسلمانوں نے کہا لوگ کیا کہیں گے کہ بنیاد کے اوپر آٹھ ہم نے تاریخیں بنا لیے پھر بھی مسلمانوں کا بس نہیں ہوا تو اسی میں سے مسلمانوں نے اور چار تاریخیں نکالے پہلا نکالا چستیا پھر نکالا نقشبندیا پھر نکالا سہرور دیا پھر نکالا خابریا کس بنیاد کے پر یہ فرقیں بنیں اپنے ذاتی مفاد کی بنیاد پر یہ فرق اسلام کے اندر بنیں اور ایک اسلام کے ٹکرے مسلمان بارہ طریقوں پر کر دیا کسی کو یہ طریقہ پسند آگیا کسی کو یہ طریقہ پسند آگیا کسی کو یہ طریقہ پسند آگیا کسی کو اور طریقہ پسند آگیا لیکن کوئی مسلمان اس بات پر آمدہ نہیں ہوتا اپنی نفسانی خواہشات کو نہیں ڈھالتا کہ آخر طریقہ کیا ہے صحیح عبادت کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا طریقہ دیا کیا چستیہ کا طریقہ دیا کیا خادریہ کا دیا کیا لقشبندیہ کا دیا کیا سہر وردیہ کا دیا کیا حنفیہ کا دیا کیا مالکیہ کا دیا کیا چستیہ کا دیا کس کا طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا آئیے صحیح ابن خزیمہ اٹھائیے حضرت باعل بھی حضر رضی اللہ تعالیٰ نے روایت کرتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پرتے تو اپنے ہاتھ کو سینے پر باندھا کرتے تھے صحیح ایتھنٹک حدیث کوئی دنیا کا کوئی عالم اس کو جھٹلا نہیں سکتا کوئی دنیا کا عالم کو مفتی اس حدیث کو صحیح غریب یا کوئی اور جہنا درجہ دیکھ نہیں بتا سکتا ایتھنٹک اور صحیح حدیث آج لوگوں سے ہی کہا جائے کہ دیکھو یہ طریقہ غلط ہے جو تم آپ کے نیچے باندھتے ہو تم ہاتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والے ہو تو سینے پر باندھو تو لوگ یہی کہیں گے کہ لوگ کیا کہیں گے ارے فرمان نبی کا ہے لوگوں کا نہیں ہے فرمان نبی کا ہے اگر نبی کا فرمان کو لینا اگر جائز اگر ہے تو بھی رب کیا کہے گا سوچنے کی ضرورت ہے لوگ کیا کہیں گے جملہ ذہن سے نکال دینے کی ضرورت ہے یہ لوگ کیا کہیں گے جملہ کس کا ہے یہ لوگ کیا کہیں گے جملہ فرون کا ہے لوگ کیا کہیں گے جملہ خارون کا ہے لوگ کیا کہیں گے جملہ نمروک کا ہے لوگ کیا کہیں گے جملہ ابو جہل کا ہے لوگ کیا کہیں گے جملہ تمام دنیا میں جتنے اسلام کے دشمن پیدا ہوئے ہیں یہ تمام لوگوں کا جملہ ہے لوگ کیا کہیں گے اسی بنیاد کے پر ابو جہل نے لوگ کیا کہیں گے کے بنیاد پر اللہ اور اس کے رسول کے خانون کو توڑا پھرون نے خدای کا دعویٰ کر دیا ایسی بنیاد کے اوپر کہ لوگ کیا کہیں گے میں اللہ کے سامنے در جھک جاؤں گا میں تو بابشاہ ہوں نمروز نے یہی جملہ اتفیار کیا کہ لوگ کیا کہیں گے آج ہمارا بھی جملہ یہی ہے کہ ہم جب اصلیت اصلی بات جب بتائی جاتی ہے قرآن حدیث کے بات میں جب بات بتائی جاتی ہے تو ذہن میں سوال آتا ہے کہ لوگ کیا کہیں گے یہ لوگ کیا کہیں گے کہا جملہ آج ہمیں غارت کے گڑے میں لے جا رہا ہے اور آج مسلمان ایسا اس دلدل کے اندر دھستا چلا گیا کہ مسلمان کو سوچنے اور سمجھنے کی فکر صلائیت ختم ہو کر کر رہ گئی اور مسلمان اس جملے کے تحت دفتے دفتے اس جملے کو اپنے پر نافذ کر لیا اس کے ذہن کے اندر سوال یہ نہیں پیٹا ہوا کہ لوگ کیا کہیں گے میں ہٹا دو اور پھر میں اپنے ذہن سوچ اور فکر کے اندر اللہ کیا کہے گا جملہ میں لالوں آج شدید ضرورت ہے میرے بھائی آئیے پران حدیث تمہیں دعوت دیتی ہے اس بات کی طرف آئیے اللہ کا کلام بلاتا ہے تمہیں اللہ کا کلام تو غیر مسلموں کو بھی بلاتا ہے تو کیا ایمان والوں کو اللہ کا کلام دعوت نہیں دیتا آج کس مسلمان سے کہا جائے کہ نماز کے بعد نمی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحیح ایتنٹیک حدیث یہ بتاتی ہے کہ اول الظالم کے بعد زور سی آمین کہا جائے تو آدمی یہی کہے گا کہ لوگ کیا کہیں گے اگر آدمی سے کہے دیا جائے نمی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحیح حدیثوں کے صحیح بخاری کی حدیثوں کے مطابق ایک نے بے شمار حدیثوں کے مطابق رفعہ دین کرنا صحیح نماز سنت ہے تو آدمی کے ذہن کے اندر آئے گا کہ لوگ کیا کہیں گے اللہ کے رسول کی صحیح حدیث یہ بتاتی ہے کہ تم اشدان لا الہا پر ایک دفعہ انگلی اٹھا کر مت رکھو بلکہ املی کا اشارہ کرتے رہو لوگوں سے جب بتایا جائے گا تو لوگ کہیں گے کہ اللہ اس کے رسول کے خانون ایک طرف لوگ کیا کہیں گے آج ذہنوں میں پیوست ہو گئی بات یہ ایسا جگہ بنا لیئے یہ لفظ جس کے ویلے سے آدمی کے اندر گھبرہت پیدا ہو گئی اللہ کے رسول کے طریقے کو لینے سے آدمی گھبرہت محسوس کر رہا ہے اپنے دل سونچ اور دماغ کے اندر آدمی سونچے میں پڑھ رہا ہے کہ ہاں یہ اگر خانون لوگا تو معاشر سے لوگ کٹنا شروع ہو جائیں گے معاشر سے لوگ دور ہو جائیں گے دور طبعہ سے بہت تقرار ہو جائے گی پروسی دور ہو جائے گا خاندان دور ہو جائے گا خاندان خبیلے والے مجھ سے نہیں ملیں گے مجھ پر اگھاوات کی بارش ہو جائے گی انسان کے ذہن کے اندر یہ ایک جملہ آیا تو اس جملے کے تحت انسان درتے درتے اپنے زندگی گزارنے والا ہو گیا کیا سباتیں نہیں ہوتی آج آج معاشرے میں ہوتا نہیں یہی یہی ہوتا ہے معاشرے کے اندر تو یہی پیغام ہمارے بڑھوں نے پہنچایا کہ لوگ کیا کہیں گے آج شدید ضرورت ہے اس بات کی کہ انسان کے پیدا ہونے سے لے کر مرنے تک کہ اپنے زندگی کا ایک انسان جائزہ لے اور خوران کو پڑھے احادیث کا مطالعہ کرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لاہم و نظام کے طرف اپنے سونچ اور فکر کو لے جائے آج انسان کے پاس بڑا ہی وقت ہے نیٹ پر بیٹھ کر بہترین پرگرامنگ دیکھنے کا یا نیٹ پر بیٹھ کر بہترین چاٹنگ کرنے کا یا نیٹ پر بیٹھ کر بے ہدا یہ وہ سین سینیریز دیکھنے کا لیکن ایک مسلمان کے پاس اگر وقت نہیں ہے تو خوران اور حدیث سیکھنے کے لئے وقت نہیں ہے آج ایک مسلمان کے پاس اگر وقت نہیں ہے تو علم حاصل کرنے کے لئے وقت نہیں ہے آج یہ تزمان کے پاس اگر وقت نہیں ہے تو نبی کی تعلیم کو حاصل کرنے کے لئے وقت نہیں ہے ایک انسان چاہتا ہے کہ میرا نام آج سوفٹر انجینئر سے کہلائے ایک آدمی چاہتا ہے کہ میں ہارڈوئر انجینئر کہلاؤں ایک آدمی چاہتا ہے کہ میں بہت بڑا پی ایس ڈی کہلاؤں ایک آدمی کہتا ہے کہ میں بہت بڑا ڈاکٹر کہلاؤں ایک آدمی کہتا ہے کہ میں بہت بڑا انجینئر کہلاؤں ایک آدمی کہتا کہ میری بڑی شورت ہو جائے لیکن یہ تمام جو زمرے آتے ہیں اس میں صرف ایک جملہ آتا ہے کہ لوگ کیا کہیں گے یہ لوگ کیا کہیں گے والا جو زملہ ہے اس کو ہٹا کر ہم اللہ اور اس کے رسول کے خانون کے طرف جب آ جائیں گے تو انشاءاللہ ہل عزیز ہمارا کھویا ہوا بخار ہماری کھوئی ہوئی جو رونخے تھی انشاءاللہ ہوتا ہلا پھر ہمارے گھروں کے در واپس آئیں گے آج ہر گھر میں کچھ نہ کچھ ایک واویلا مچا ہوا ہے مسلمان صحت سے پریشان مسلمان معاشیات سے پریشان مسلمان تجارت سے پریشان مسلمان اخلاق سے پریشان مسلمان تعلقات سے پریشان آج کتنے ایسے پریشانیاں ہیں جو آج مسلمانوں کے دھروں میں آ گئی لیکن اس کے باوجود ہمارے جو آس پاس میں رہنے والے مکتیان ہوں یا ہمارے آس پاس میں رہنے والے جو علماء ہیں ان کو یہ تمیز یہ توفیق نہیں ہوئی کیا مسلمان اتنے سارے پریشانیوں کے میں مبتلا ہو رہا ہے اس کا حل کیا ہے آخر کیسے اس کا حل نکالا جائے کیسے مسلمانوں کو اللہ اس کے رسول کے خانم کے طرف لائے جائے آج تو ہر شخص چاہتا ہے کہ میری روزی چلتی رہے میرا پیڑ بھرتا رہے میری برلنگ بنتی رہے میرے بچے اچھے سکول میں پڑھتے رہے میرے گھر کے اندر اچھا پکوان ہوتے رہے محلے میں جوان لڑکیاں بیٹھی رہے اور لوگوں کی نظروں کا شکار ہوتی رہے یا تو نفسانی خواہشات کا شکار ہوتی رہے میں اپنی بچی کی شادی شادی میں دولاک پانچ لائے دے کر بڑے شادی خانے میں کروں گا اگر میں پیسے والا آدمی بڑی شادی اگر نہیں کروں گا تو لوگ کیا کہیں گے میں اپنی بچی کی شادی کے اندر کھانا اگر چار خسم کا نئے بناؤں گا تو لوگ کیا کہیں گے میں اپنے بچے کے ولیمے میں اگر چار خسم کے بریانی دس خسم کا بیٹھانے بناؤں گا تو لوگ کیا کہیں گے یہ لوگ کیا کہیں گے کا جملہ تمام امت مسلمہ کو لے کر غرق ہو رہا ہے آج آج شریف ضرورت ہے ہمارے لئے آج کتنی ایسی بچیاں ہماری بیٹھی ہوئی ہیں شہر کے اندر آج کتنی ایسے نوجوان ہیں جو بیرزدار ہیں آج جو بیرزدار ہیں ان کو نوکری جلانے والا کوئی نہیں اور جو بچیاں گھر میں بیٹھی ہوئی ہیں ان کے شادیوں کا انتظام کرنے والا کوئی نہیں اور افسوس کا مقام یہ ہے کہ آج بھی لوگ چندے کے لئے نکر رہے ہیں ہمارے بچے کے شادی ہیں کوئی اس میں مدد کروا دیجئے کتنی معیوب بات ہے یہ کتنی معیوب بات ہے نمی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث بتاتی ہے کہ تم نکاح کو آسان کرو اور زنا کو مشکل کر دو نکاح اگر آسان ہو جائے گا تو زنا خود بخود ہی مشکل ہو جائے گا لیکن افسوس لاک پہلو یہ ہے کہ آج نکاح اتنا مشکل ہو گیا زنا بڑا آسان ہو گیا گلی گلی کونچے کونچے نگر نگر ڈگر ڈگر آج فہاشی کے اڈے کھل گئے اور لوگ زنا کے دل دل دادا ہو گئے اور زنا کے خریب جانے لگ گئے اور نکاح اتنا مشکل ہو گیا کہ ایک بچی کی شادی کرنے کے لئے کسی نوجوان کو اگر چننا ہو تو بڑی مشکل ہوتی ہے کسی نوجوان کو اگر تزدق اگر کرنا ہو تو اتنے سارے مسائل لے کر کہ وہ نوجوان آتا ہے کہ بچارہ اور لڑکے کا باپ اپنے چھوٹی سی بچی کو چکنا شروع کرتا ہے اتنی تھی تو بڑا اچھا تھا بڑی ہوتے مجھ سی بٹ میں ڈال دی ہیں آج معاملہ تو یہ ہے آج معاملہ تو یہ ہی ہے آج شدی ضرورت ہے ماہوں کے لئے ضرورت ہے باپوں کے لئے ضرورت ہے کہ اپنے بچوں کو جب فال پوسٹ تم بلا کر رہے ہو